السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصاً علی نبیه وحبیبه سیدنا ومولانا ومجانا ومحوانا محمد المصطفی وعلا آله واصحابه الذین قاموا بالصدق والشفا وعلينا معاهم الى یوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدن للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنَّا عَلَيْنَا رَبَّنَا اِزْبَعَاسَ مُحَمَّدَا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدَا اَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجْدًا صَلُّ عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّ عَلَيْهِ سَرْمَدًا تعالی اللہ ذاتِ مصطفیٰ کا حسنِ لاسانی کی یک جا جمعہ ہیں جس میں تمام اوصافِ امکانی دعائے یونسی خلقِ خلیلی صبرِ یوبی جلالِ موسوی زہدِ مسیحی حسنِ کنعانی حبیبی یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرہ وارش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا درودِ پاک پیش کیجئے صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واشحابک یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور والا ہم انداز میں دہرائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا علیکہ واشحابک یا حبیب اللہ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت وینہ کی تلاوت کشرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیت پاک سے اقتصاب فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کا پیارا رب عزت و جل اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا حدل لناس و بینات من الہدا والفرقان اور قرآن کریم میں ہم نے لوگوں کے لئے ہدایت اور روشن نشانیاں وازِ آیات حدل لناس و بینات من الہدا ہدایت کی روشن آیتیں روشن نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا کر نازل فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ مختصر عبارت میں اللہ رب العزت المحکمت کے سمندر سمودیتا ہے ایمان کی نگاہ غور سے دیکھئے تو اس آیتِ طیبہ میں کئی خطابات ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ عز و جل نے کائناتِ عالم میں جو کچھ پیدا فرمایا وہ سب کچھ قرآن کریم میں جمع فرما دیا ہے یہاں تک کہ قرآن کریم میں ضررے ضررے قطرے قطرے کا ذکر موجود ہے خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا رَتَبِمْ وَلَا يَابِسِنِ اللَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خوشکتر ایسا نہیں جسے ہم نے اس روشن کتاب میں بیان نہ فرما دیا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْحِ اس مبارک کتاب میں ہر چیز کا واضح بیان ہے سوال یہ ہے کہ جب واضح بیان ہے تو ہر ایک پر اس کی وضاحت و روشن دلیلیں ظاہر و باہر دلیلیں ظاہر کیوں نہیں ہوتی تو سمندر میں موطی ہوتے ہیں لیکن ان نایاب قیمتی موطیوں کو نکالنے کا کام صرف غواث کر سکتا ہے ہر آدمی موطی نکالنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگانے کا اہل نہیں اور اگر وہ غوطہ لگائے بھی تو ممکن ہے کہ وہ سمندر کے جانوروں کی خوراک بن جائے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس حکمت والی کتاب میں سب کچھ بیان فرمایا لیکن یہ انہیں نظر آتا ہے جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم سلسلہ در سلسلہ ایک کے بعد ایک اساتذہ کے ذریعے اس کے علوم ان تک پہنچتے رہے ہاں اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب کے فیض کو عام سے عام تر فرمایا اس مبارک کتاب کی زیارت کرنا بھی عبادت تلاوت کرنا بھی عبادت سماعت کرنا بھی عبادت جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن کر فیض حاصل کر لے اور جو سن نہیں سکتا وہ دیکھ کر فیض حاصل کر لے اس مبارک کتاب کا فیضان عام ہے لیکن جس شخص کو جس قدر ایک ستاب فیض کی حصول فیض کی صلاحیت ہے وہ اسی قدر اس سے فیضان حاصل کرتا ہے اللہ رب العالمین نے دو جملوں میں رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہم نے بیان فرمایا وہ وہ سب کچھ ہے جو ساری کائنات میں ہم نے پیدا فرمایا یہاں تک کہ اس قرآن کریم کی ایک ایک قائط طیبہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے مضامین کو جمع کر دیا حضرت علی مرتضاء جنہیں اللہ کے حبیب باب مدینہ العلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے کل کا کل سورہ یاسین میں ہے اور جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سب کچھ الحمد شریف میں ہے اور جو کچھ الحمد شریف میں ہے وہ کل کا کل بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ شریف میں ہے وہ سب اس کے ایک نکتے میں موجود ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ نگاہ والوں کی نگاہ اس کی عظمتوں کو کیسا دیکھتی ہے آپ کا رب عزوجل اس تمہید میں مجھے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مبارک مہینے کی عظمت کو اپنے مبارک کلام جو اس کی صفت ہے اس کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے رمضان ایسی عظمت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا جس سیپ میں قیمتی موتی ہوتا ہے اس سیپ کی بھی قیمت بہ جاتی ہے جس ظرف پر کوئی شان والا جلوگر ہوتا ہے اس مکان کی عظمتیں بلند ہو جاتی ہیں حدیث طیبہ میں ہے زمین کا وہ حصہ جس پر جسد پاک مصطفیٰ ہے تمام زمین کے عالی سے عالی تر حصے عظمت و رفعت و برکت و شوقت والا ہے یہاں تک کہ وہ حصہ خات جس پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں عرش آزم سے افضل ہیں اس لیے کہ سرکار اس پر جلوگر ہیں رب تعالی نے اس شہر کی قسم فرمائی جس میں سرکار جلوگر ہوئے تو ارشاد فرمایا لا اقسم بی حاضل بلند پھر اللہ تو جانتا تھا کہ ایک وقت تک سرکار مکہ میں رہیں گے پھر مدینے کو ہجرت فرمائیں گے تو فرمایا اے محبوب مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ معظمہ ہے اس لیے نہیں کہ یہاں حاتیم ہے اس لیے نہیں کہ یہاں صفا و مربا ہے اس لیے نہیں کہ یہاں مطاف ہے اس لیے نہیں کہ یہاں چاہ زمزم ہے اس لیے نہیں کہ یہاں عرفات و جبل نور ہے اس لیے نہیں کہ یہاں منہ ہے بلکہ اے محبوب ہم مکہ کی قسم اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر آپ کا قدمیں ناز رکھا جاتا ہے جب تک قدم مکہ میں ہے تو یہ عظمت مکہ کو حاصل ہے اور جب مدینہ میں یہ قدم جائے گا تو مدینہ بھی ایسی ہی عظمت والا ہو جائے گا اس لیے کہ عظمتیں تو اس قدم سے لپتی ہوئی ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو آقائے نعمت سے سچی محبت عطا فرمائے ان کی ہر نسبت محبوب ہے اللہ تعالیٰ عز و جل جس مکان میں کسی عظمت والی چیز کو رکھتا ہے وہ مکان بھی عظمت والا ہو جاتا ہے اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بے شمار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے محتم بشان کتاب قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا اور اس کے فضل کو یوں ظاہر فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کی عظمت کو اس سے جانو کہ ہم نے اس میں قرآن جیسی محتم بشان کتاب کو نازل فرمایا سبحان اللہ رمضان ایسی عظمت کا مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تیس شعبان المعظم کو شہابہ اکرام سے خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایفگن ہوا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں اللہ کی مغفرتیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے بخشش و نجات کے پروانے جاری ہوں گے اس ماہ مبارک کا پہرہ عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جنت سے نجات اور بخشش کا عشرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم دارمی نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندابی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن بنی آدم یدعف العشر الہ سب آمیہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ بندہ مومل کا ہر عمل ایک سے دس اور دس سے سات سو تک بڑھا دیا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمتوں کو دیکھئے رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے واللہ یبعیف الیمین شاہ اللہ جس کا چاہے اس سے بھی زیادہ عجر و ثواب بڑھا دے کہ یہ اس کی رحمت ہے کیا ری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندابی ہیں آقا نعمت نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس مبارک مہینے میں کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب اطا فرماتا ہے اور اگر فرض اطا کرتا ہے تو اسے ستر فرضوں کا ثواب اطا فرماتا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحمت عامہ کی طرف توجہ فرمائی تو ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کا روضہ ایمان کے ساتھ خوب یاد رکھئے صحیح اعتقاد اسلام کے لئے ضروری ہے مومن اسی وقت مومن ہو سکتا ہے جب اس کا اعتقاد درست ہو اللہ اور رسول کی عظمتوں کو پہچان کر ان کی عظمتوں کا معطرف ہو دل سے تصدیق کرتا ہو زبان سے اقرار کرتا ہو اور کسی ضرورت دین کا انکار نہ کرتا ہو اگر کسی ضرورت دین کا منکر ہے تو مسلمان نہیں اس لئے ہر عمر خیر کے ساتھ ایمان کو شرط کے طور پر لیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں من ساما فیر رمضان ایمانا و احتسابا جس نے رمضان شریف میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان تو آپ نے جان لیا کہ صحیح عقیدے کے ساتھ احتساب کیا ہے جیسا روضہ رکھنے کا حق ہے ویسا روضہ رکھا علماء ربانین اولیاء کاملین فرماتے ہیں روضہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں کھانے پینے اور نفسانی شہوت سے رک جانے ہی کو روضہ نہیں کہتے روضے کا اتمام و کمال یہ ہے کہ روضے دار اس حال میں روضہ رکھے کہ ممنوعات شرع سے اجتناب کرتا رہے ہر خلاف شرابات سے بچے اور معامورات شرع کی پابندی کرے اس طرح کے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے روضے کو اس کے وقت سے شروع کر کے صحیح وقت تک پورا کرے اور روضے کی حالت میں ہر حرام اور ممنوع کام سے بچتا رہے ہر مکروح سے بچتا رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے ذکر کی کسرت کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیثِ طیبہ میں ارشاد فرمایا اس ماہِ مبارک میں دو چیزیں تم اپنے اوپر لازم کر لو اور ان دو کے ساتھ دو اور لازم کر لو ان میں دو تو وہ ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والی ہیں اور دو چیزیں وہ ہیں جن کے تم محتاج ہو جن کے سوا چارہ نہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسرت کے ساتھ کلمہِ طیبہ جو افضل الزکر ہے اس کا ورد روزے میں کیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں افضل الزکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام اذکار میں سب سے پیارا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے دوسری چیز کیا ہے کسرت کے ساتھ استغفار کرو یہ سب سے مختصر ہے اور اس کے علاوہ طویل استغفار کی عبارتیں بھی موجود ہیں لیکن عامت المسلمین کو عام ہمارے بھائیوں کو یہ مبارک کلماتِ طیبات بہ آسانی یاد ہوں گے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے اوپر رمضان میں ان دو چیزوں کو لازم کیا اس کے لئے جنت کا میں زامن ہوں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پھر میرے آقا فرماتے ہیں دو چیزیں اور ہیں وہ کیا جنت کا سوال کرنا کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا میں ارز کر رہا تھا کہ علماء ربانین فرماتے ہیں محض کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام روضہ نہیں بلکہ مومن کا روضہ آق کا بھی روضہ ہے جو خلاف شرع نظارہ دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے مومن کا روضہ ہاتھ کا بھی روضہ ہے جو خلاف شرع کام کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے مومن کا روضہ پاؤں کا بھی روضہ ہے جو خلاف شرع کام کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح زبان کا روضہ ہے ناک کا روضہ ہے اور یہ تمام امور روضے میں داخل ہیں تو آلہ ترین روضہ وہ ہے کامل و اکمل روضہ وہ ہے جس میں اپنے تمام آزا و جبارح کو جسم کے ہر ہر حصے کو گناہ سے بچایا جائے اور اسے نیکی کی طرف لگایا جائے نیکی میں مشغول رکھا جائے یہ جو ہمارے بعض بھائی روضہ بہلانے کے لیے موبائل سے کھیلتے ہیں خلاف شرع چیزیں دیکھتے ہیں یا ٹی وی یا ایل ایڈی کے سامنے لیٹے رہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ روضہ روضہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَامَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ جس شخص نے روضہ رکھا اور خلاف شرع کام سے خود کو نہ روکا تو اللہ کو حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے ایک روضہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ داروں سے مخاطب ہیں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے روزہ دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بہت سے روزہ دار ہیں جو رت جگہ کے سوا رات کو کچھ نہیں پاتے اس کا مطلب کیا ہے روزہ تو رکھ لیا لیکن غیبت سے نہیں بچا جھوٹ سے نہیں بچا چغلی سے نہیں بچا تو اس کا روزہ اگرچہ اس کے ذمہ سے ساقت ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اسے کوئی عجر و سوا بطا نہ کرے گا روزہ کی فرضیت کا سقوط ہوا لیکن روزہ کا فیضان روزہ کی نورانیت جو قلب کو روزہ کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے بالیدگی پاکیزگی حاصل ہوتی وہ قلب کو حاصل نہ ہوئی اسی طرح رت جگہ سے مراد بھی یہی ہے کہ رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگے لیکن خوشگپیوں میں کچھ باتیں ایسی کر لیں جس کی وجہ سے کیا درہ سب اکارت ہو گیا یا دونوں برابر ہو گئے جتنی نیکیاں کی تھیں اتنے گناہ کر لیے یا اس سے زیادہ گناہ میں پڑ گئے تو اب اللہ کے حبیب کے سرشاد کے معنی یہ ہوئے کہ جس نے روزہ رکھا لیکن روزہ کے حق کو ادا نہ کیا جس نے رات کو قیام کیا یا رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگا لیکن جاگنے کے حق کو کما حقہ ادا نہ کیا تو اس کا بھوکہ رہنا اور اس کا رت جگہ کرنا اللہ گاہ میں محبوب نہیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ بعض احباب روزہ کے مسائل معلوم کرتے ہیں روزہ کے فضائل کا حال تو یہ ہے کہ احادیث طیبات اس کی فضیلت سے مملو ہیں بھری ہوئی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اَسْوْمُ جُنَّتٌ جُنَّتٌ مِّنَ النَّارِ اِذَا عَلَمْ يَخْرُقْهَا روزہ ڈھال ہے اور یہ جہنم کی آج سے بچانے والی ڈھال ہے جب تک تو اسے پھار نہ دے کیا مطلب اگر روزہ دار نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولا روزہ رکھا غیبت کی تو اس نے روزہ میں شگاف لگا دیا یعنی اب اس پر روزہ کا فیضان جاری نہیں ہوگا البتہ اس نے بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھائی آقا نعم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل و فضائل سب بیان فرمائے ہمارے بعض احباب نے اس ہفتے فون سے معلوم کیا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ہوتھ پھٹ رہے ہیں ویسلین لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو یہ میں کلیہ بیان کیے دیتا ہوں جب تک منفس یا میردے یا دماغ تک کوئی چیز نہیں پہنچتی یا مقاب تک نہیں پہنچتی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی لیے انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہونٹ پر ظاہری کریم لگانے یا ویسلین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی نے پرت جمع لی ہو اور اسے زبان سے چاٹ لے اور چاٹنے سے اس کی تراوٹ حلق سے اتر جائے تو خود ہی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح غیر ارادی طور پر مکھی یا مچھر حلق میں چلا جائے اور وہ نہ نکل سکے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا غیر ارادی طور پر گردو غبار چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جان بوچ کر اگر کوئی شخص روتے میں آنسوں کو پی لے تو آنسوں کے چند قطرات ہی سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے لواب میں نمک کی لذت کا غلبہ ہو جائے اور وہ اسے سٹک لے اسی طرح اگر کسی کو کھانسی سے بلغم آیا تو اسے تھوک دینا چاہیے اگر اس نے موں میں بلغم آنے کے بعد اسے دوبارہ نگل لیا تو نظافت طبع کے بھی یہ بات خلاف ہے ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا جو چیز اندر سے نکل کر آتی ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹ توٹی بلکہ وضو توڑ دیتی ہے اور وضو توڑنے میں بھی کچھ چیزوں کا استثناء ہے آنکھ سے نکلنے والے آنسوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو اور دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی جاری ہو جائے یا چیپڑ باہر تک بہ کر نکل آئیں تو ایسی صورت میں چونکہ وہ رتوبت ناپاک ہے وضو توڑ دے گی لیکن اگر کوئی اللہ کے خوف سے رو رہا ہے تو اس کے رونے کے آنسوں کی وجہ سے روزہ نہ ٹوٹے گا اسی طرح ماں نے دودھ پلایا روزہ نہیں ٹوٹے گا پسینہ نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا ان چیزوں سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور وضو ٹوٹے گا کس چیز سے جو چیز پہ شاہ پخانے کے راستے سے باہر آئے وہ روزہ توڑ دے گی اگرچہ ہوا ہی کیوں نہ ہو وہ وضو توڑ دے گی اگرچہ ہوا ہی کیوں نہ ہو اور روزے میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کچھے رنگ کا دھاگا یا کاغذ موں میں ڈال لیتے ہیں اور وہ کھانے کی چیز نہیں اور نہ آپ اسے نگلیں گے لیکن اس کا رنگ اگر دورے کا رنگ چھوٹ کر تھوک پر غالب آ گیا اور اس کے غلبے کا اندازہ اس طرح ہوگا کہ تھوکنے سے تھوک رنگین نظر آئے اس تھوک کو پی لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض صورتیں روزہ ٹوٹنے میں قضا کی ہیں کہ ایک روزے کے وز ایک رکھا جائے گا اور بعض صورتیں روزہ ٹوٹنے میں کفارے کی ہیں کہ ایک روزہ توڑنے پر ساٹھ روزے پہ در پہ رکھنے ہوں گے قضا اور کفارے کا فرق یہ ہے کسی شخص نے غیر ارادی طور پر کسی وقت کوئی چیز کاٹتے ہوئے موں میں ڈال لی جیسے خربوزہ کاٹ رہا تھا اس کا ٹکڑا اس نے موں میں ڈال لیا یاد آتے ہی فوراں اگل کر کلی کر لے روزے کا خیال نہ تھا تو روزہ نہیں گیا اگر بھول کر کھا بھی لیا تو روزہ نہیں گیا لیکن اگر موں میں رکھا تھا روزہ یاد آ گیا اور سوچا کہ اب تو رکھی لیا ہے اسے نگل لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب اگر وہ چیز کھانے والی خربوزہ کا مغز تھا تو پیدر پہ ساٹھ روزے لکھنا لازم آئے گا اور اگر وہ خربوزے کا چھلکا تھا تو ایک روزہ لیکن اگر کسی نے چھلکا کھا کے روزہ توڑا اور پھر ارادہ کیا کہ اب پیٹ بھر کھانا کھا لوں گا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا روزے کے مسائل میں بھی دیگر مسائل کی طرح باریکیاں ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے رب عز و جل نے جو ارشاد فرمایا جو بات نہ جانتے ہو جاننے والے علماء سے معلوم کرو اللہ کے حبیب نے فرمایا شفاہ العیف السوال نہ جاننے والے کا بھلا سوال کرنے میں ہے اور اس میں عجر و صلاب بھی ہے تو بروقت علماء سے معلوم کریں تھوڑی سی قیموں سے آئی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر مو بھر قیم ایسی صورت میں آئی کہ کچھ قیم لوٹ کر چلی گئی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا یہ وہ مسائل ہیں جن کی اکثر ضرورت پیش آتی ہے او ضروروں کو روزہ رکھنے سے رخصت ہے لیکن وہ اس کی قضاء رکھیں گے جیسے شیخ فانی جس میں اتنی قوت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے اور آئندہ بھی آنے کی قوت نہیں یا ایسی حاملہ عورت جس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ایسا مریض جو اس قدر ناتواں ہے کہ مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ان دنوں میں روزہ چھو سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہر روزے کے وزے ایک روزہ رکھیں اگر قوت آ جائے اور شیخ فانی جسے قوت آنے کیا بھی امکان نہیں جیسے اسی کے بعد کی عمر والے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں حیولہ درست ہے لیکن نقاحت و کمزوری انہیں روزہ رکھنے نہیں دے سکتی تو ایسی صورت میں ان پر فدیہ واجب ہے ایک روزے کا فدیہ دو کلو پینتالیس گرام گہوں یا اس کی قیمت ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ جیسا معاملہ پیش آئے علماء سے رابطہ کرو اور مسائل معلوم کرو اللہ تبارک و تعالی اس پربہار مہینے کی عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اس رحمتوں والے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے رمضان المبارک اگر لوگ جان لیں کہ اس کی عظمت کیا ہے تو میرے عطا فرماتے ہیں لوگ عرضو کریں گے کہ پورے سال رمضان ہی رہے بھائی سر پر ٹوپی رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ